کولی سے بہتر بابر ہے بابر سے بہتر کولی نہیں ہو سکتا دونوں ٹرپائم دیں گے اور وراد کولی سے زیادہ امید ایسوا سے ہیں کہ پاکستان خلاف کو زیادہ اچھا کھیل لیتے ہیں ادر سنگ بھی حلاف ہوئیتے ہیں کہ پاکستان خلاف پوری اپنی جان لگاتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے کہ پاکستان کے جو کرکٹ اسٹری میں جو کنگ ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ وراد کولی ان سے بہتر ہے کس طرح کہہ سکتے ہیں وراد کولی جو ہے وہ ورلڈ کلاس بیٹسمن ہے آپ اس کی جو کلاس ہے اس کو دیکھیں اچھا جی آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس وقت ایشیا کپ میں بڑے اچھی فارم میں ہے اب جی کل انڈیا ورش اس پاکستان ہے ابی ریسنلی وسیم اکرم صاحب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے ہمارے پیسر کی طرف سے کہا یہ گیا کہ وراد بابر سے بہتر ہیں ایز ای بیٹر کیا کہیں وہ وسیم بھائی نے جو بات کی ہے بلکل ٹھیک ہی ہے وراد کولی جو ہے وہ ورلڈ کلاس بیٹسمن ہے اب اس کی جو کلاس ہے اس کو دیکھیں اس نے کتنے میچ جتوائے ہیں اگر میں بابر اور وراد کا کمپیریزن کروں تو میں ایک جگہ پر آگے پھستوں کو یہ ہے کہ وراد کولی میچ ویننگ پلیئر ہے بابر نے ہمیں تک ابھی تک نو ڈاؤٹ بہت اچھا کلاس ہے پاکستان کا بیٹسمن ہے اللہ پاکہ اسے اور اوپر لے کے جائیں لیکن ابھی تک بابر نے ہمیں کوئی بڑا میچ جتوایا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن وراد کولی کی ایک کلاس ہے وہ میچ نکال کے لے جاتا ہے لاشٹ پاکستان انڈیا کا میچ دیکھ لیں جس طرح اس نے جتوایا دو چھکے مارے حاجی صوف کو تو کلاس ہے اس کے ایک ماننی پڑے گی وسیم بھائی نے بلکل ٹھیک ہے کمپیریزن ابھی نہیں بنتا آنے والے ٹائم پہ ہو سکتا ہے ہم اس کا کمپیریزن کریں وراد کی کلاس سوڑی سے اوپر ہے بابر کی نیچے ہے لیکن ایزا پاکستانی اور زائر سے بات ہے پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے تو ہماری ہمیشہ بیس ویسی دیں گی بابر بھائی کے ساتھ میں تو بلکل زبردست ریکھتی ہوں انہوں نے یہ بات کے دل پیچھے کیا رہ گیا وراد کولی کی پرفارمنس ان کی محنت ان کی جس طرح سے سٹرگل انگا کیا ان کا یہ کہنا تو بنتا ہی ہے یہ آورال خالی وہ ہی نہیں کہہ رہے اوورال پاکستان کہہ رہا ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں ان کی محنت اور کنٹی سنسری اتنی زیادہ ہے کہ وہ بڑے اچھے طرقے سے کھیلتے ہیں اور انہیں نے آپ کو پروف کیا ہے تو میں بھی فین ہی ہوں نہیں میں اس کو وہ ہمارے لیے ایک لیجنڈ ہے کہ سینئر بولر تھے وسیم اکرم بھائی وسیم بھائی بہت اچھے تھے لیکن ان کا یہ جس سوال تھا یہ میرت دل کو دکھ ہوا ہے کہ ان کو پاکستان میں رہتے ہوئے کہ پاکستان کے جو کرکٹ اسٹری میں جو کنگ ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ وراد کولی ان سے بہتر ہے کس طرح کہہ سکتے ہیں وراد کولی کیا فارم دیکھ لیں میں کہہ رہا ہوں کہ دوزہ ستارہ چیمپنین ٹرافی کے بعد ان کی اپنی آئی پیل کی دیکھ لیں اس تمام انٹرنیشن لیگ دیکھ لیں ان کی کوئی فارم نہیں ہے انشاءاللہ بابر بھائی نے جو دکھایا اپنے انڈر پرسٹ دکھایا اس نے شو کر کے دکھایا کہ بابر بابر ہے بابر ایمینی کینگ بنا وہ کرگر میں لنبر ون ایمینی آیا اس کے پاس کچھ ہاتھ وہ بنا ہے کولی کے بعد جب تھا تھا اب کولی نہیں ہے بابر ہے تو میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ کولی سے بہتر بابر ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں لیکن وسیم بھائی کی بات کو میں اس طرح بائی کٹ کرتا ہوں کہ وسیم بھائی نے یہ غلط کہا ہے کہ بابر سے بہتر کولی ہے کولی سے بہتر بابر ہے ملتا ہے پوچھنگی بابر کو توڑا سکی محیرت کرنی پڑے گی لیکن یہ ہے کہ کل کے میچ پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ تو میچ بتائے گا کسی کون سی کلاس میں کون کیا کھیلتا ہے لیکن براد کو چی ہے امید ہے کہ وہ پاکستان کے لئے کافی اچھا کھیلتے ہیں تو یہ ہے کہ لیٹسی دیکھیں کہ بابر کیا اپنی پرفومنس دیتے ہیں اور برادی اپنی پرفومنس دیتے ہیں وراد کی جب ہم بات کرتے ہیں اور بابر کی جب ہم بات کرتے ہیں کل کے ایشیا کپ میں یہ کمپاریزن جو کیا گیا یہ کیسا نظر آئے گا فیلڈ کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون بہتر پرفوم کرے گا کس پر پریشر زیادہ ہوگا کس پر کم ہوگا کیا لگتا ہے روایتی حریف ہے کافی سالوں سے ہی دوسرے کو ہرانے کے اس میں لگی ہیں تو یہ ہے کہ دونوں ٹیپ ٹائم دیں گے اور وراد کو لی سے زیادہ امید ہے اس وقت سے ہیں کہ پاکستان خلاف کو زیادہ اچھا کھیل لیتے ہیں پاکستان خلاف پوری اپنی جان لگاتے ہیں لگے یہی بابر کے آپ اس میں دیکھیں تو بابر بھی ایک کیپٹن ہے باگر سے ٹیم کے وہاں کے روحی شرم ہے بابر کیپٹن ہے تو بابر اپنی اچھی پرفومنس دینی کوشش کریں گے دعائیں ان کے ساتھ ہے کہ اچھی پرفومنس دیں اور فخر زمان سے کافی ہماری امیدیں ہیں میچ میں یہ رہے گا جو اچھا پرفومنس کرے گا جو سیچویشن کو زیادہ ہینڈل کرے گا پریشر لے سکتا ہے وہ زیادہ اچھا پرفومنس کرے گا وراد کے پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کیپٹن نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر صرف اس نے اپنی بیٹنگ اچھی پرفومنس کرنی ہے اگر بابر کو دیکھیں تو بابر کے اوپر پوری ٹیم کا پریشر ہوگا زائر سے بات ہے کراؤڈ کا پریشر ہوگا کراؤڈ زائر سے بات ہے انڈین زیادہ ہونا ہے وہاں پہ پاکستانی کام ہوگا اور پوری ٹیم کا پریشر ہوگا اور ایزا کیپٹن اس نے جانا ہے گراؤن میں تو بابر کے اوپر تھوڑا پریشر زیادہ ہوگا وراد ایز کمپیر ہمیں ریلیکس نظر رہے گا وہاں پہ تو اب کیا کہتے ہیں کہ اوورال پلڑا کس کا بھاری لگ رہا وراد کا بھاری لگ رہا ہے ایزا بیٹس میں نگر دیکھا جائے تو وہ لیکن اگر ایزا ہول ٹیم ہم دیکھیں تو پاکستان کا پلڑا بولنگ اٹیک کی وجہ سے تھوڑا اوپر رہے گا میدان میں کچھ بھی ہو سکتا کیونکہ جب یہ انڈیا پاکستان ہوتا ہے نا کچھ ایسا ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کوئی تک کچھ کالا جادو ٹائپ آ جاتے ہیں بیج میں ہم اپنی سائٹ کو دیکھیں لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے آپ اچھی طرح کھیلیں اگر سامنے کوئی کھڑا بھی ہے تو وہ کوئی ایسا نہیں ہے وہ آپ کی طرح نورمل انسان ہی ہے آپ اپنی سپیلٹ کو دیکھ کے کھیلیں اور وہ اپنی سپیلٹ کو پھر اگر ہاریں یا جیتے تو پھر بات ہے یعنی کیا پہلے سی بیک ہو جائیں در جائیں وہ سامنے کوئی سامنے کھڑا ہوتا ہے انڈین کھلاری اور یہ در جاتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا وہ اپنے فل پاور سے کھیلتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کے لئے کھیلنا ہے تو آپ کو بھی اسی طرح نہیں کھیلنا ہوں دیکھیں کہ دون دوس دونوں طرف ایک لیجنڈ بلیئر ہوں گے ٹھیک ہے ایک ایک سپیریس بھی سامنے آمنے ہوگا اور دوسرے نمبر بھی یہ بہت بڑا ٹاکرا ہونے والا ہے ہم یہ میں آپ کو کہوں گا کہ چار سال بعد پاکستان اور انڈیا کا جو نا اوڈیا میں سامنے آمنے ہوگا دوز آر ستارہ والا چیمپئن ٹرافی والا فائنل اور کل کا میچ انشاءاللہ پاکستان اس کو ریپیٹ کرے گا اور کونفیٹنٹ نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھیں ہماری جو پرفومنس جا رہی ہے ماشاءاللہ ہمارے اٹیکرز جو ہیں وہ وان فیفٹی سے نیچے تو آتے نہیں ہیں ایس کمپیرڈ ٹو پاکستان جو نیشن ہے وہ فاس بولنگ کے شروع سے ہی آ رہی ہے وسیم بھائی کو دیکھ لیں کتنے آئی شوئے بکتا رہے تو جو بولرز کی ہماری فوم ہے وہ ماشاءاللہ بہت اوپر ہے اس میں کوئی آور کونفیڈنٹ کی بات نہیں ہے آپ کو سٹیٹس دیکھنے چاہیے سب سے بڑا بولنگ کمپیریزن ہمارا جو ہے وہ پیس کیا تو انڈیا کے پاس کوئی بھی وان فورٹی کا نہیں ہے اس ٹائم پیسر تو ہمارے ماشاءاللہ تین پیسر ہے وہ وان فورٹی فائی سے اوپر ہی بول کرتے ہیں تو اس میں کوئی آور کونفیڈنٹ کی بات نہیں ہے جو سٹیٹس ہیں وہ دیکھنے چاہیے اور اس پہ تو پلڑا ہمارا ہمیشہ سے بھاری ہے انشاءاللہ کل بھی بھاری رہے گا آپ کو پتے یہ پاکستان کا پلڑا بھاری ہے پاکستان کو دیکھیں نا صحیح سے وہ ٹیسٹ سیریز جیت کر آئے ہیں وہ اغوانستان سے سیریز جیت کر آئے ہیں وہ نیپال سے ایشیا کپ کا میچ جیت کر آ رہے ہیں پاکستان اسٹان ان کا کوفیڈنس اوپر ہے ٹھیک ہے بھارت کا میں یہ نہیں کہوں سکتا کہ ان کا پلڑا بھاری ہے نہ میں ان کو کہوں گا کیونکہ اس دفعہ ہمارے جو بولر ہیں وہ انشاءاللہ وہ فارم میں ہیں انہوں نے اپنا انڈر پرسنٹ گراؤن میں دیا ہے اور مارے بیٹس میں نے انشاءاللہ انہوں نے بھی اپنا انڈر پرسنٹ دیا ہے اور سب سے بڑی بات انڈیا کے اگین جو خطرہ ہے جو خطرے کی گھنٹی ہم نے ٹیم میں ڈالی تھی وہ ہم نے انہ پال کے اگین ہم نے دیکھ لیے چاچا اپ تکھار انشاءاللہ وہ انڈیا کو دکھائے گا کہ وہ کیسا ہے میں اگر دیکھا جاؤں تو جو کل ہاریس رہو ہے وہ انشاءاللہ بابر ورادکولی کو پکڑے گا اور ہاریس رہو ہے ایک سپیشل بولر ہے اور اس کی میں نے وش بھی ہے اس کی میں نے اس کا انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ ورادکولی بھائی کو آؤٹ کرنا ہے جو ابھی تک نہیں کر سکا تو میری ورادکولی بھائی کو آؤٹ کر لے اور پاکستان کے لئے اچھا ہو جائے گا کوئی میسیج دینا چاہو گے ہماری ٹیم کو میسیج یہی ہے کہ اچھا میچ ہونا چاہیے اور بارش نہ ہو کل سب سے بڑی ویش تو یہی ہے بارش نہ ہو اچھا میچ ہو جو ٹیم اچھا کے لے گی وہ ہی جیتے گی اچھا میچ دیکھنے کو ملنا چاہیے میں تو کیا وہ پاکستانی ٹیم کے لئے کل ڈینجرس ہو گے یہ بلکل ہو سکتے ہیں کیوں کہ اگر ہم بات کریں انڈین پلیئرز کی وہ اپنے ملک کے لئے اپنے پلیئرز کے لئے کھیلتے ہیں اپنے ٹیم کے لئے وہ بلکل سیکریفائز نہیں کرتے اگر ہم بات کریں بابر آزمو کہہ پہنچنے پر ٹائم لے گا اس میں ایک نیگٹیو ہمارا بھی ہے کہ ہم اپنے کھلاری کو اس طرح سے فسلٹ نہیں کرتے جس طرح سے انڈیا والے کرتے ہیں ہمارا یہاں پر اس طرح سے محنت کرتے ہیں لیکن مہاں تک پہنچنے کے لئے واقعی تھوڑی محنت چاہیے تھوڑی فوکس چاہیے اور جو ان کو پروائیڈ ہونا چاہیے وہ ملنا چاہیے پھر تو مہاں تک پہنچیں گے ٹھیک ہو گیا اگلا سوال میں آپ سے یہ ہوگا کہ جب ہم لوگ وراد کولی کی بات کرتے ہیں تو ہم سب کہتے نظر آتے ہیں کہ وراد کولی کہیں نہ چلے پاکستان کے خلاف چلتا ہے کل اگر چل گئے تو ان کو روکنے والا کون ہے چی روکنے والا تو دیکھیں شاہن شاہ فریدی ہمارے ہیں ابھی انشاءاللہ جیسے انہیں پچھلے ورلڈ کپ میں پکڑ دیا تھا اس بائی بے پکڑے جائیں گے باقی روحی شرما وراد کولی تو پہلے سے شاہن شاہ فریدی کا شکار ہے انہیں کو یور نہیں چھین سکتا ہے باقی ہمارے نسیم شاہ بھی ہمارا بولا رہا انشاءاللہ جل شکھنجے میں آ جائیں گے ہمارے یہ ہماری پاکستانی ٹیم کو میسیج دینا چاہیں گے پاکستان کو یہی میسیج میں دینا چاہوں کہ وراد کولیوں پکڑ لیں ہمارے بولر سے خاص یہ ایکسپیٹیشنز ہیں اور یہ ان کے لیے میں ایک میسیج چھوڑ لہا ہوں کہ وہ وراد کولیوں پکڑ لیں باقی ہم کی ٹیم کو انشاءاللہ ہم جل پکڑ لیں گے ٹھیک ہے جی تینکیو